اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ریکلٹ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بماریوں اور پہشانیوں سے بچا آمین سم آمین تو یہاں پہ ہو رہی ہے دو بنانے کی تیاری بیسکلی ہم لوگ گروسنس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے دو کپ جو ہے وہ ہم نے آل پرپس فلار لیا یعنی کے میدہ پھر اس کے بعد 3 سے 4 ٹیبل سپون چینی ہے ہمارے پاس اور 1.5 ٹی سپون کی قریب خمبیر یعنی کے ایسٹ اور اس میں ہم نے 11 ٹیبل سپون کی قریب اوئل بھی ڈالا تھا تو ویسے تو ہم نے 1 بار 4 کپ اوئل ڈالا تھا لیکن آپ لوگ کے لیے میزر کیا کیونکہ اکثر لوگ کے پاس وہ میزرنگ کپس نہیں ہوتے اور یہ والا ییسٹ ہم لوگ یوز کہہ رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ لوگ کو دکھایا اور دو کو جو ہے وہ ہم رائس ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ماما بھول گئی تھی دودھ میں ہی آپ نے ییسٹ کو بھی ملا لینا ہے اور شگر کو بھی یہ تینوں چیزوں کو مکس کر کے تو 15 منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ ییسٹ جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے رائس ہو جائے اور پھر اس کے بعد آٹا وغیرہ جو بھی آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈالیں اور ابھی میں نے باہر جو ہے وہ رکھتی ہے دو کو تاکہ اچھے طریقے سے رائس ہو جائے اور ابھی ویسے بھی گرمیاں ہیں تو ڈو رائس ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ماما یہاں پہ بنانے لگی ہیں بریڈ کرمز اور یہ جو بریڈ ارحم اور ایان بیکری سے لے کر آئے ہیں بہت ہی بیکار قسم کا بریڈ ہے کیونکہ جیسی ماما کٹ کر رہی تھی تو وہ اتنا گند مچایا اس نے کہ بس کلر بھی براؤن تھا کوئی وہ نہیں تھا صحیح کلر تھا ہی نہیں کیونکہ ابھی ہم نے نگٹس بنانے کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا ہے نگٹس کے لئے تقریبا ہم نے دو چکن بریسٹ لیا ہے اور یہ چاپر میں ہم لوگ چاپ کر لیں گے بیسیکلی ہم اس کا جو ہے وہ کیمہ بنائیں گے کیمہ ماما کو بھی نہیں پسند چکن کا جی فرس ٹیم ہم نے بنائے یہ چاپر کی بارے میں بھی بتاؤنا سب لوگ پوچھتے ہیں ایمازون سے لیا میں لنک آپ لوگ کو کامن سیکشن میں دے دوں گے اس کا آپ لوگ اس میں دو بریڈ ڈالتے جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ چھوٹے والے بریڈ تھے تو ہم نے صرف چار یوز کی ہے جی اور یہاں پہ دیکھے کیمہ کتنا اچھا سا پیز گئے اس میں دونوں چیزوں کو ہم نے چاپ کر لیا تھا بریڈ کو بھی اور چکن کو بھی یہاں پہ ہم نے مسالے اٹ کرنے جس میں ہے ون بائی فور ٹی سپون کے قریب رچلی فلیکس اور ساتھ ہی ہم نے ون بائی فور ٹی سپون کے قریب اس کے اندر چکن پاورڈ کا بھی شامل کیا اور ون بائی فور ٹی سپون ہے گارلک پاورڈر ون بائی فور ٹی سپون جنجر پاورڈر اگر آپ لوگ فریش یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ون بائی فور ٹی سپون کے قریب بلیک پرپر پاورڈر کا اٹ کیا اور ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس اوئل ہے یعنی کے کوکنگ اوئل پھر لاسٹ میں سالٹ اٹ کیا سائٹ چیزوں کو ہم نے اچھے دیکھ سے مکس کرنا ہے اور یہ چکن کا مکشر ہمارا بالکل تیار ہے ویسے تو جب ہی نگٹس لوگ عام طور پر بناتے ہیں تو یہ سب مسالے نہیں ڈالتے یہ مام نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اٹ کیے کیونکہ آپ لوگ کو پتے کہ مام ریسپی کو چینج کرتی ہیں گھر میں بناتے تو گھر میں آپ کی مرضی ہے جو بھی ڈالے جو بھی کچھ آپ کی مرضی ہے چینی ڈالے چینی بھی ڈال سکتی ہیں میٹھی بھی ڈال سکتے ہیں میٹھی ٹیکیاں بس نام چینج کر دیں جب آپ لوگ چینی ڈالیں گے ٹیکن میٹھی ٹیکی ریسپی بنانی چاہیے کیا خیال ہے ہمارا بنا روں گی پھر کھاؤ گی نہیں پھر بھی نہیں یہاں پہ دیکھیں میں ایک ایک اس کو نکار رہی ہم اتنی بچت والے میں نے بنائے آرہ ہم کہہ رہا تھا اچھا مارکیٹ کے مارکیٹ والے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے سائز کی ہوتے ہیں لیکن نہیں میں نے ایک چیز نوٹس کیا اور وہ یہ تھی کہ فرائے ہونے کے بعد ان کا سائز خود با خود بڑا ہو گیا اچھا ہاں بڑا ہو گیا سچ کہہ رہی ہے اور مجھے نہیں پتہ تھا بس یہ دیکھیں میں نے بس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپس کی میں نے کٹ کیے اور یہ بیسکلی ماما نے یہ پیزا کا پین لیا تھا اس میں اوئل ڈالا پھر اس کے بعد یہ چکن کا مکشر اور شیپس بغیرہ بنا رہی تھی اس سے یہ فرس ٹیم میں بنا رہی ہوں یہ بھی کسی کے ریکویسٹ پہ آپ لوگ تو ہے ہی میرے اپنے فیملیوں لیکن یہ میری بہن ہیں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی ہاں تو ان کی فرمائش پہ ہم آج چکن نگٹس بنا رہے ہیں اور مجھے ایک اور کومنٹ بھی آیا تھا کسی ویور کا اچھا یہاں پہ ہم لوگ بریڈ کمز گھر پہ خود ہی بنا رہے ہیں تو دوسرے دن ہم نے باہر سے منگوا لیا تھے کیونکہ ماما کو لگ رہا تھا کہ گھر کے بنے ہوئے بریڈ کمز مجھے بلکل بھی نہیں اچھے لگتے اور باہر سے ہی منگوا لینے چاہیے ہاں کالے کلوٹے تھے اچھا اس کو فرائر پین میں جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لئے پکایا تاکہ مویشٹر جو ہے اس کا ختم ہو جائے بلکل اور یہاں پہ انڈا جو ہے وہ ماما نے بول کے اندر ڈال دیا پھر اس کے بعد تھوڑا سا دودھ سالٹ اور تھوڑا سا بلاک پرپر ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے پھر جو چکن کا پیس ہے مطلب ہمارا نگٹ تو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے پھر بریڈ کمز میں اور پھر فرائی کرتے جائیں ہم نے تو سٹور کرنے تھے کیونکہ یہ پری رمضان کی پرپ ہو رہی ہے تو ماما نے ارہم اور ایان کے لیے چار پانچ نگٹس بنا دیئے تھے باقی سارے سٹور کیے جی کہہ رہے تھے بار بار بنائے پھر آپ لوگ کو ریویوی ہم نے دیا ہے نا ارہم کا کہہ رہے ہیں ہم بس آئندہ وائر سے نہیں لے کر آئے گھر میں ہی بنائے میں نے کہا جا پاگل میں نہیں بناوں گی گھر میں بہت خواری ہے ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں ہاں رمضان ہے تو کون اتنا ایسے بو کر لیں یہ تو کھیل کھیل ہے نا ٹائم بہت جلدی ویسٹ ہوتا ہے کھانا بنانے میں اور بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں یہ کنٹینر ہم نے لیا کنٹینر میں سب سے پہلے ایلمونیم فوائل پھر اس کے اوپر نگٹس اور اس طریقے سے ہم لوگ رکھتے جا رہے تھے ہاں پھر میں نے یہ اور میں نے نہیں کیا نا میں نے صرف بنا کے رکھ دیا میں نے بریڈ کرم اور آنڈی میں نہیں ڈپ کیا میں نے کہا چھوڑو باہت سے لے کر آنگی بریڈ کام یہ اس کا ریزرٹ مجھے صحیح نہیں لگا اور یہ دیکھیں نگٹس جو ہیں وہ ہمارے جلے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی شکل شکل سے کالے شکل سے کالے لگ رہے تھے لیکن سائیکی میں اتنے اچھے تھے نا مطلب مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا اس کی شکل پہ آپ لوگ بلکل بھی نہ جائیے گا اتنے مزے کے نگٹس تھے نا کہ بس انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے جب ہی آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے ہاں پک بھی گئے جلدی نا بہت سے جو باہر والے تم بناتی ہو کتنا ٹائم لگتا ہے نا بہت ٹائم لگتا ہے تقریباً ففٹین منٹس تو لگی جاتے ہاں یہ تو دو تین منٹ میں پک گئے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ابھی آپ لوگ کو بتا رہے ہیں نا وہ اشاروں سے بتاتے ہیں اشاروں سے بھی بتا رہے ہیں یہ ہمیں گھر کا ہی وہ ہے کیچپ ہے گھر کے نگٹس سب کچھ گھر کا ہی ہے گھر کا پلیٹ اور یہ دیکھیں ایک ہی نگٹ کھانے کے بعد ارہم بے ہوش ہو گیا کہہ رہا تھا کہ بس باہر سے نہیں لینا میں نے کہا جا دفع ہو اور میں بھی ٹرائے کیا میں نے بھی ٹرائے کیا سچ میں بہت مزیگئے تھے ماما کو نگٹس پسند ہی نہیں ہے باہر کے لیکن گھر کے جب انہ نے کھائے وہ کہہ رہی تھی اس کا تو مزہ ہی الگ ہے اور یہ جو ڈو ہم نے رکھی ہوئی تھی باہر رائس ہونے کے لیے تو یہ ہماری رائس ہو چکی ہے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیڑے جو ہے ہماما نے بنا لی ہیں اور میں بیلتی جا رہی ہوں کیونکہ ڈو کو بیلنا جو ہے وہ میرا کام ہوتا ہے اکثر میں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے نا رمضان میں بھی جی بلکل میں بھول گئی ہوں بلکل ڈو بیلنا نہیں ماما پراتھے بناتی ہیں اور روٹیاں بھی آج کل میں ہی بنا رہی ہوں ہاں آپ ہی بنا رہی ہیں میں تو بھول گئی ہوں سچ میں یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی گول گول سے بنا رہی ہیں اور یہ میں کروسنس بنا رہی ہوں کروسنس میں نے ماں سے کہا کہ آج تو میں ہی بناوں گی کیونکہ لازٹ ٹائم جب ہم نے فرس ٹائم کروسنس بنائے تھے جو ہم دوسرے گھر میں تھے تو تب بھی میں نے بنائے تھے اور وہ اتنے مزے کے نہیں بنے تھے مطلب اس میں ییسٹ کی سمیل آ رہی تھی ہاں اس دفعہ میں نے کم ڈالیا آئیشہ کہی رہی ون ٹی سپون میں نے ڈال دیا ون ایڈا ہاف ٹی سپون اچھا ون ایڈا ہاف تھا میں نے کہا تو میں پتہ نہیں ہے وہ دوبائی کا وہ دھوپ باہر رکھو خود بخود رائیس ہو جائے گا بلکل ایسی ہو گیا اور یہ دیکھیں دو جو ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے بے لیا تھا پھر اس کے اوپر میلٹیڈ بٹر اور اسی طریقے سے میں ایک ایک کو جو ہے وہ رکھتی جاری ہوں ایک دوسرے کے اوپر اور یہ بڑا سا دو ہمارا جو ہے وہ بن گیا اچھا لاسٹ والے پہ آپ لوگوں نے میلٹیڈ بٹر نہیں لگانا اور یہ دیکھیں میں بیلتی جاری ہوں اور ایک بڑے سائز کا دو ہمارا ایک دم تیار ہو چکا ہے اور ابھی میں اسے اس طریقے سے کٹ کر رہی ہوں ویسے دیکھنے میں یہ بہت زیادہ مشکل لگے گا کچھ لوگوں کو کیونکہ مجھے بھی جب میں پہلی بار یہ ریسپی ٹرائی کری تھی تو مجھے تھا کہ شاید یہ ریسپی فیل ہو جائے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا بہت آسانی سے کرو سنس جو ہیں وہ ہمارے بن گئے تھے اور اس کے اندر میں نیوٹیلا کی فلنگ ایڈ کروں گی آپ کو جو بھی پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیز بھی ہے فیلاڈلفیا کا خیر چیز والے کرو سنس جو ہیں وہ ہماری ٹھر میں اتنے پسند نہیں کیے جاتے باہر سے جو ملتے ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں لیکن پتہ نہیں فیلنگ میں جو ہے وہ مسئلہ تھا شاید فیلاڈلفیا کا چیز ان کو پسند نہیں ہے نیوٹیلا والے ان لوگوں کو پسند ہے نا تو وہ میں نے زیادہ تر بھی بنایا اتنا بڑا بوٹل دے کہ تم بھی اتنے زیادہ ڈال رہی تھی نہیں میں شروع میں کم ڈال رہی تھی مزاگ کر رہی ہوں میں ماما کہتی نیوٹیلا تو بہت کم ڈال رہی ہو تم زیادہ ڈالو اور پھر جب میں نے زیادہ ڈالا تو وہ سارا جو چاکلیٹ ہے تو وہ نکل رہا تھا پروسنس سے آج کل آپ لوگ کو وہ جو ایون ٹری ہے وہ بلکل بھی میری ویڈیوز کے اندر نہیں نظر آئے گی کیونکہ ماما نے اس کے اندر کچھ اور رکھا گیا آلو اور پیاز میں نے رکھے ہے بہت سارے لے کر آئیں میں نے کہا کس چیز میں سٹور کر لوں تو یہ سامنے پڑی تھی میں نے کہا اسی میں ہی صحیح ہے اسی میں ہی رکھ دیا میں نے ہر چیز کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہمارے گھر میں ایک بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی ہاں آل میں کہا شاید رکھ دیتی نا اچھا ہوتا نا نہیں باہر ہی ٹھیک ہے اور یہ ہم ایگ واشٹ ہے وہ ایک ایک کروشن کے اوپر لگاتے جائیں گے اور پھر اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ بہت جلدی بیک ہو گئے تھے بلکل بھی ٹائنی لگا تھا نا کتنے منٹ میں بیک ہو گئے تھے یہ بتایا نا مجھے لگتا ہے ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائف منٹس میں اچھا اوپر سے بھی ہم نے اوپر کو آن کیا تھا تاکہ اچھا سا ریڈ ریڈ سا کلر آئے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری کروشنز ایک دم تیار ہو چکے ہیں اتنے مزے کے تھے یہ لٹرلی میرے موں میں ملڈ ہو رہے تھے ہاں بہت مزے کے تھے سچ میں یہاں پہ دیکھیں اور ہمارے آن کو بھی بہت مزے کے لگے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیے گا ہاں کھالیا ماشاءاللہ آئیشہ نے ٹیبل پہ آئیشہ ٹیبل پہ نہیں رکھ رہی تھی کہہ رہی تھی ختم ہو جائے گا لیکن ختم ہی ہو گئے تھے ہاں ہو گئے تھے مام نے کہا کہ نہیں رکھ دو ان کو پسند نہیں آئیں گے شاید لیکن نہیں ان کو اتنے مزے کے لگے کہ ایک بھی نہیں بچا نیکس میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی زندگیوں کو کر دے گی آسان اور یہ ریسپی بہت ہی اچھی ہے یہ بسکلی ماما جو ہے وہ بریانی گریوی گھر پہ خود ہی بنا رہی ہیں جو بریانی لفرز ہیں تو آپ کے لیے ہماری طرف سے یہ ایک چھوٹا سا گفت ہے خوشخبری بھی ہے ایک بوٹل میں سٹور ہے اور بس بناتے جا اور کھاتے جا اور دعا میرے لئے کرو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا میں خود اتنی حیران ہوئی بریانی جو ہے وہ ہارڈلی دس منٹ میں بن گئی تھی دس منٹ میں بن گئی آئیشہ آپ کے سامنے تھی نا یہ خود بھی کنفیوز تھی دیکھی جا رہی تھی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے انینز کو جو ہے وہ چاپ کیا انینز ہمارے بہت بڑے سائز میں تھے تقریباً دس انینز تھے ہمارے پاس ان ساروں کو چاپ کیا پھر اوئل ڈالا پتیلے میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے لائی پران ہونے تک پھکا لیں گے دو کپ اوئل ڈالا میں نے ہاں دو کپ اوئل اس میں ہمارا ڈل گیا تھا اور ایک بنچ گارلک کا ساتھی اس کے اندر دو انچ ادرک ہے دونوں چیزوں کو ہم نے چاپر میں چاپ کیا تو یہ ہمارا گارلک اور جنجر پیسٹ تیار ہے ساتھی ساتھ ماما نے یہاں پہ ٹماتر کو بھی کٹ کر لیا ہے ٹماتر ہمارے کتنے تھے ٹماتر ہمارے تھے آٹھ آٹھ پیسز کے گئے میڈیم سائز کے تھے تو یہ دیکھیں یہ انینز یہاں پہ ہمارے لائی پان ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے جنجر اور گارلک پیسٹ کو شامل کیا اچھے طریقے سے ایک منٹ کے لیے ہم ساتھے کر لیں گے پھر اس کے بعد ٹماتر ہمارے ٹل گئے تھے اس ٹم کیمرہ بند تھا ہے نا ہاں کیمرہ بند تھا مجھے پتہ چل گیا تھا اور دو شان پیکٹ بریانی مسالہ اگر آپ لوگ گھر کی مسالے سے بناتے تو گھر کی مسالے ہی ڈال دیں میرے بچوں کو بالکل عادت نہیں ہے گھر کی مسالے کی بریانی تو اس لیے میں نے یہ شان جو دو پیکٹ تھے وہ ہی میں نے ڈال دیا مرنہ ویسے ماما کا تو آج ارادت تھا کہ گھر کے مسالوں سے ہی بریانی گریوی جو ہے وہ بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے سولٹ شامل کیا کشمیری لار میرچ پاورڈر ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر گھر مسالہ پاورڈر اور دو ٹیبل سپون بھر کے رچلی فلیکس تو ساری چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اچھے طریقے سے پکا لیں اور یہ دیکھیں یہ گریوی جو ہے وہ ہماری ایک دم تیار ہو چکی ہے فلیم کو آپ نے اس سٹیج پہ ٹرن آف کر دینا ہے اور پھر ہم اس کو سٹور کریں گے یہاں پہ ہم بنانے لگے ہیں کوفتے اور کوفتے کے لیے ہم نے آدھا کلو جو ہے وہ کیمہ لیا ہے اس کے اندر پھر تھوہ سانار دانہ ڈالا اور چاپر میں یہ چیزیں وغیرہ ڈال رہے ہیں ہماری چاپ ہو گئی ہیں اور ابھی کیمہ انار دانہ کو ہم نے بول کے اندر ڈال لیا ہے اور یہ جو ویجٹیبلز کا مکشر جو ہم نے چاپر میں چاپ کیا تھا اس کو ہم لوگ سوکیز کرتے جائیں گے کیونکہ ہمیں بلکل بھی پانی اس میں جو ہے وہ نہیں چاہیے کیونکہ پھر پکاتے ٹائم آپ کی کوفتے جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ پاورر شامل کیا اور پھر ہمارے پاس ہے زیرہ اور نیکسٹ اس کے اندر ہم نے ڈالا یہ کوریانڈر پاورر یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور ہاف ٹی سپون رچی لی فلیکس اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے لاسٹ میں پھر آپ سالٹ ایڈ کریں اور مسال نہ جی بالکل بس اس طرح اچھے طریقے سے آپ نے ملا کی تو میں نے کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا نہ بیسن کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ دیکھیں میں بناتی جا رہی ہوں ایسے بس گول گول بنایا کیونکہ ہم نے آج کوفتوں کو بھی سٹور کرنا ہے تو وہ طریقہ بھی ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کوفتوں کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں زیادہ دنوں کے لئے اور ماما دو دو والز جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں میں ایک ساتھ بناتی جا رہی تھی ہاں ایک ساتھ بناتی جا کیونکہ اتنا زیادہ ٹینشن ہے نا وہ تو مجھ پہ ہے نا سارا کام وغیرہ جلدی ٹائم پہ ختم کرنا ہوگا اور یہاں دیکھیں میں ہاتھ کے ساتھ اس کو الٹا کر رہی اور ہاتھ کے ساتھ ہی نکال رہی ہوں ہاں ماما کو بالکل بھی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ گرم ہے ان کا ہاتھ چل سکتا ہے لیکن نہیں وہ تو ہاتھوں کی مدد سے پہلے تو وہ نائف یوز کرتی تھی نائف یوز کرتی تھی اب وہ ہاتھوں کی مدد سے ہاں جو ہے میرا لوہا بن گیا اتنا ایج نہیں ہے میرا جتنا ایکسپیرینس ماشاءاللہ اچھا تو یہاں پہ ہم نے گرمہ بنانے کی تیاری سٹارٹ کر لی ہے بریانی کے لیے تھوڑا سا ہی اورل ڈالا پان میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون کی قریب ہوگا اور پھر اس کے بعد چکن ہے آپ لوگ اگر میٹ یوز کرنا چاہتے تو میٹ آٹ کر لیں آپ لوگ کی مرضی ہے پھر اس کے بعد ایک آلو ڈالیں کیونکہ ماما آلو یہاں پہ میرے لئے ڈال رہی ہے بریانی میں اگر آلو نہ ہو تو بریانی سچ میں انکمپلیٹ ہوتی ہے مجھے تو بلکل بھی نہیں پسند آلو کے بغیر بریانی اور یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا اتنی جلدی بن گئے ایڈ کر لیا ہے تقریباً ماما نے تین بڑے بڑے لیڈلز جو ہیں وہ بھر بھر کے اس کے اندر شامل کیے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے کتنا جلدی تیار ہو گئے یہ بس ہلکی آنچ ہلکی آنچ پہ ہم نے رکھ دیا اور یہ جو باقی ہے یہ ہم سٹور کر رہے ہیں اور یہ گرم گرم ہم سٹور نہیں کر رہے ہیں اور یہ کانچ کا وہ ہے کنٹینر ہے جی تو بس یہ دیکھیں فریچ کے اندر جو ہے وہ آپ نے سٹور کرنا ہے اور جس جس کو وریانی پسند ہے تو آپ لوگ کی زندگیوں کو جو ہے وہ ہم نے بہت آسان کر دیا ہے آپ لوگ ایزلی وریانی بنا سکتے ہیں اور ابھی دیکھیں کورمے کے اندر جو ہے وہ ہم نے دو گرین چلیز بھی شامل کیے اور ساتھی ساتھ مامر نے چاول کو بھی جو ہے وہ بوئل ہونے کے لئے رکھ دیا تاکہ وہ جلدی سے بوئل ہوں فرائیڈی کا دن ہے دن میں مامر نے بریانی نہیں بنائی تھی رات میں بنائی کیونکہ ارہم کی فرمائش پہ جی ارہم کی فرمائش پہ ارہم کہہ رہا تھا کہ دن میں نہیں بنایا تو رات میں آپ ضرور بنائیں گی عائشہ کے لئے ماما تھگ پی گئی ہے نہیں بنائیں چھوڑ دیں میں نے کہا نہیں چلو کوئی بات نہیں بچے سے وعدہ کیا تھا میں نے اور یہ دیکھیں چھوٹا بچے بھی بنا سکتے ہیں سچ میں ہاں میں بھی ایزلی بنا سکتی ہوں پہلے تو سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا بریانی بنائیں گے یہ چیز کرو وہ چیز کرو لیکن نہیں ابھی تو گریوی مسالہ فریج میں رکھا ہے ہاں فریج میں پڑا ہے یہ جو گلاس والا کنٹینر ہے اس میں ہم نے اس میں میرے حیال میں دو کلو تک بن سکتے ہیں آپ کی بریانی ہے نا اور یہ دیکھیں ہمارا جو پریشر ککر ہے اس کا ربر ہمیں کہاں سے ملے گا آپ لوگ میرے کومنٹ میں ضرور بتائے گا اور یہ دیکھیں کچھ ہی حرصے کے بعد ہماری بریانی ایک دم تیار ہے کتنے مزے کی بنی اور مجھے تو بلکہ یقین ہی نہیں آرہا تھا ماما نے اچھا میرے ساتھ چیلنج لگایا تھا کہ بیس منٹ میں بیس منٹ میں بریانی کو میں بناتے تمہارے سامنے ہوگا پریزنٹ کروں گی ہاں تم نے ٹائم نہیں دکھایا نا ٹائم دکھانا زائے تھا اور یہاں پہ میں ٹیسٹ کریں مجھے لٹریلی یقین ہی آرہا تھا اور میں ایک دم حیران رہ گی تھی اتنا مطلب ایزی طریقے سے اور اتنا جلدی بن گئے نا بس یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے سب کچھ کاما کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ گرم پتیلہ اٹھانے مجھے لگ رہا تھا کہے گر جائے گا تمہارے ہاتھ جل گئے دیکھو آئے آئے what's going on تمہیں پتے ہیں اس نے گرم پتیلہ اٹھایا ہے without using kitchen towel work hard not smart oh my god یہاں پہ ہم نے رول شیٹ بنانے کی تیاری سٹارٹ کر لی ہے اس کے لیے ہم نے 1 cup all purpose فلار لیا پھر اس کے بعد ایک سے 2 دیبل سپون oil ہے ہمارے پاس اور وارم واتر کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے گون لیں گے normal water وارم واتر آپ کی مرضی sol بھی ہم نے ڈالا اچھے طریقے سے آپ نے mix کرنا ہے آٹا جو ہے وہ آپ نے سخت گوننا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو dough ہے وہ ایک دم ready ہو چکا ہے ساتھی ساتھ ہم نے chicken بھی boil کرنا chicken کی تیاری ہم نے سٹارٹ کر لی ہے chicken ڈالا pot میں پھر اس کے بعد پانی اور 2 سے 3 garlic cloves ہیں اور boil ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ ہم نے جو چنے boil کیے تھے last night تو ہم اس کو بھی سٹارٹ کر لیں گے کیونکہ رات کو جہے وہ ہمارے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا کہ ہم چنوں کو جہے وہ پاکٹ میں ڈال کے سٹارٹ کریں جی گرم بھی تھے میں نے کہا چلو صبح ہی کر لیں گے اسی کی نیچے میں نے رکھ دی میں نے کہا خراب نہیں ہوگا اور بس یہ دیکھیں اتنے پاکٹ بن گئے یہ آپ لوگ کے لئے بس میں نے اس کو اس طرح دیکھیں ہمارے بلکل اچھے طریقے سے فریز ہو چکے ہیں اچھا جو سب سے اوپر والا لیئر ہے اس کو ہم نے کوٹ نہیں کیا تھا بریڈ کرمز میں تو وہ ہم ابھی کریں گے یہ ہم باہر سے لے کر آگئے ہیں بریڈ کرمز ماما کو اصل میں اورنج والے چاہئے تھے لیکن یہ ہم پلین بریڈ کرمز لے کر آگئے غلطی سے ہم نے دیکھا نہیں ہمیں لگا وہی ہے لیکن خیر میں نے بتایا بھی تھا یہ پلین ہے مجھے نہیں لگ رہا تھا نا یہ ریڈ والے ہوں گے اورنج اورنج والے مجھے بھی شکل سے یہ نہیں لگ رہے تھے میں ارہم سے بھر کے اس کے اندر مسارہ کا شامل کیا اور ایک ٹی سپون ریچی لی فلیکس اور ون ٹیبل سپون ہواں دستے میں ہم نے کوریانڈر سیڈز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوٹ لیا تھا تو یہ بھی شامل کیا اور ون ٹی سپون ہمارے پاس زیرا ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے کوریانڈر پاوڈر ہے اور ون ٹیبل سپون ٹرائ میتھی دو پنچ دو سے تین پنچ ہم نے بیکنگ سوڈا کا بھی شامل کیا اور دو سے تین پنچ ہم اجوائن کا بھی شامل کریں گے تو اچھے طریقے سے آپ مکس کرنا ہے پھر سالٹ اٹ کریں تو بس یہ دیکھیں پاکوڑا مکس ہمارا ایک دم تیار ہو چکا ہے جب رمضان میں پاکوڑے بنانے ہوں تو آپ تھوڑا تھوڑا کریں پانی ملا کے اور یہاں پہ دیکھیں پاکوڑا مکس ہم نے کنٹینر کے اندر ڈال لیا ہے سٹور میں ہم لوگ رکھ دیں گے اس سے آپ لوگ کی زندگی اس ہوں 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 پاکوڑے بنانے ہو آلو پیاز پالک وغیرہ ڈال بینگن کے پاکوڑے بھی ہوں ہم آپ لوگ کو گفتے بنا کے دکھائیں گے کیسے بنتے ہوں 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 ہم نے چاپ کر لیا ہے اچھ طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ مسالے آٹ کرنے جس میں ہے سالم مسالہ ایک ٹی سپون کے قریب مجھے اکثر کومنٹس آتے ہیں کہ سالم مسالہ ہم کس چیز میں یوز کر سکتے ہیں تو سالم بنانے میں آپ صرف سالم مسالہ بریانی نہاری اور کورمہ میں ان تینوں چیزوں میں یوز نہیں کر سکتے باقی ساری چیزوں میں یوز کریں سب چیزوں میں یوز ہوتا ہے اچھا ہم نے پھر کوفتے بھی شامل کیے دو سے تین گرین چیلیز ہیں تو کور کر کے ہلکی آنچ پہ ہم پکا لیں گے اور یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے چکن ہے وہ بھی بوائل ہو چکا ہے اور کوفتے ہمارے ایک دم تیار ہو چکے ہیں یہ ہم لنچ میں کھا لیں گے بہت مزید تھے آئیشہ کی بابا کے لئے ہم نے تیار کی ہے دو روٹیوں بنائے ہم نے جلو جلی یہ دیکھے کتنا کام آسان تھا نا بس فریج سے نکالا اور جلی سے سالن میں کوفتے بنائیں اور یہ دیکھیں یہ رولز کی شیٹ وہ ختم کریں گے کیونکہ یہ بھی پڑے تھے پینڈنگ کام تھا پیڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے پھر ان کو بیل لیں گے اچھے سپ یہ بیل کون رہا ہے میں کہ تم ماما بیل رہی ہے اس بار ماما بیل رہی ہے اور پہلے تو میں نہیں کیا تھا ماما کی بہت ٹائم ہوگیا میں یہ کام نہیں کیا یہ کہ رہی ہے نیا موبائل میں اس میں نہیں رکھنا چاہتی کیا نام ٹرائی پوڈ میں ہاتھ میں رکھ رہی ہے کیونکہ نیا ہے تو اس لئے اس کا خیال بہت رکھ رہی ہوں دل بھی نہیں چاہ رہے چند دن وں کا کیوں کہ جانے اس نے نہیں چند دن وں دوسرے فون میں تو اس لئے اس کی بھی کالیٹی تو اچھی تھی لیکن اس سے اچھی نہیں ہے اس کے بہت اچھی کالیٹی ہے نا اچھا سیم کروشنز کی طرح جوہے وہ ہم نے اس کے اوپر ملٹیڈ بٹر تو نہیں لگایا گھی لگایا اور پھر ہم نے ایک بڑا سا بے لیا ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھ اور ابھی ہم ایک ایک منٹ کے لئے ایک سائٹ کو کرتے جائیں گے پھر آپ نے جلدی سے ہٹا لینا ہے بس گرم گرم آپ نے اس کا ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا پتلے پتلے جو ہے شیٹس ہمارے ایک کے لئے میں نے چلو میں بھی بنا لوں گی آپ لو کے لئے کیونکہ کومنٹس بہت آتے ہمارے ساتھ ریسپیز وغیرہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کر ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے اور یہ دیکھیں ماما نے کٹ کر لیا ہے اچھے سے رولز کو جی اور کہانی دو ٹیبل سپون ہم نے اویل ڈالا پین میں پھر اس کے بعد دو سے تین گارلک کلووز ہیں تقریبا ایک منٹ کے لئے ساتھ کیا چوب گارلک کلووز ہیں ساتھی ساتھ پھر ہم نے جو فروزن ویجیٹیبل ہمارے پاس پڑے تھے وہ سارے ایڈ کی ہے جس میں سالٹ اور ہاف تی سپون ہم نے رچلی فلیک سپیس کے اندر ڈالے یہاں پہ مام نے ایک تی سپون کے قریب وینگر ڈالا اور ایک تی سویا سوس ہے ساتھی ساتھ پھر ہم نے چلی سوس بھی شامل کر دیا تھا وہ بھی ہمارا ایک ٹی سپون کے قریب ہی ہے سائٹیز کو آپ نے مکس کرنا ہے تیز آنچ پہ خیال رکھیں کہ آپ یہ بنائیں ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ٹرکن پاورر ہے اور سپرنگ آنینز بھی ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے ہاں کتنے فریش ہیں بھی خراب نہیں ہوئے ہم نے فریزر سے چیزوں کو نکالا اور زاری تھی کہ ابھی آپ نے ایک اور دفعہ اس کو فولڈ کرنا ہے اچھا پھر سائیڈوں سے فولڈ کریں یہ کریں تو بس اسی طریقے سے ہم بند کر رہے ہیں رولز کا مکسچر آئیشہ کیری ماما آپ تھوڑا سا ڈال رہی ہیں اس کی فیلنگ بہت کم ڈال رہی ہیں ہمیں فیلنگ زیادہ چاہیے ہوتی مجھے نہیں پتہ تھا کیونکہ تم بناتی ہو ماما مجھے اکثر کہتی زیادہ ڈالا کرو پھر اچھا لگتا ہماریان کو بھی ہاں پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا تھا دو ٹیبل سپون ہم نے بٹر ڈالا پھر اس کے بعد یہ شرد کیا آوہ چکن ہے تقریبا ایک منٹ کے لئے مکس کرنا پھر یہ ریچلی فلیکس ہمارا ہاف ٹی سپون کی قریب تھا ہاف ٹی سپون بلیک پرپر پاورر ہے سالٹ ہے اور یہ اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا سائی چیز کو اور یہ بف پیسٹری کا مکشر ہمارا ایک ابھی میں رہتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ رولز کو فرائی کرنے لگے ہیں جی اور یہاں پہ بس میں فرائی کر رہی ہوں اور ہم آگیا تھا یہ دوسرا والا فون ہے نا تمہارا پرانا والا فون ہے وہ کون سا فون ہے آئی فون سیون آئی فون سیون پلاس مجھے میں جب اس سے ویڈیو شوٹ کرتی تھی تو مجھے بہت زیادہ کومنٹس آتے تھے کہ آپ کون سا کیامرا یوز کرتی ہیں ویڈیو بنانے کے لئے تو خیر مطلب اس کی پکچر کالیٹی بہت زبردست ہے لیکن بس اس کو کسی وجہ سے ہٹانا پڑا ایڈیٹنگ تھنڈا ہوا اور یہ شیٹ ہمارے نرم ہوئے کیونکہ یہ بہت سخت ہوتے ہیں تو پھر یہ فول نہیں ہو سکتے تقریبا پانچ منٹ کے لئے ہم نے ویڈ کیا اور ابھی میں فل کرتی جا رہی ہوں یہ کام بھی میرا ہوتا ہے رمضان میں یہ کون سے کمپنی کمپنی ہے شاید اس کی بھی اچھے تھے سویٹس برانڈ کے بھی اچھے ہوتے اور بس یہ دیکھیں آئیشہ یہ کام کر رہی ہے آسانی ہو گئی بس پھر ہم نے ان کو بھی زیپ لگ بیگ میں سٹور کرنا تو بس یہ تھا میرا آج کا vlog اگر آپ کو اچھے لگو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ آپ سب کو میرا آج کا vlog کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ